اسلام علیکم دوستو تو آپ کے بھی بلکل اسی طرح الگ الگ اور ہر دانے میں بلکل پرفیکٹ مٹھا سالے بنے گئے میٹھے چاول تو آج میں بنا رہا ہوں میٹھے چاول متنجن رائز تو اگر آپ اسی طرح بنانے چاہتے ہیں تو ریسپی کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو اینڈ تا کر تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ متنجن رائز متنجن رائز بنانے کے لئے ایک کلو چاول ہے تو اس سے تین کلہ زیادہ میں نے یہاں پر پانی ڈال دیا ہے کھلے برطن میں اور آٹھ چوارے ڈالے ہیں کیونکہ یہ سکت ہوتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں تو ان کو کور کر کے ہم اچھی طرح سے بوائل آنے تک پانی میں پھر اس میں چاول ڈالیں گے چاول ایک کلو لیا ہے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بگو کر رکھ دیا تھا اور دھو کر اچھی طرح سے تو اب اس پانی میں میں شامل کر دوں گا چاول اور چاولوں کو ہم اُبال لیں گے تو چاولوں کو ڈالنے کے بعد ان کے اندر چمچ ضرور ہلانا ہوگا ورنہ چاول جو ہے ہمارے جڑ جائیں گے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے کور کریں گے کور کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ ٹائم کی بچے توچھا گئے اور چیز جلدی جلدی پاک جاتی ہے تو اس میں اُبال آ چکے ہیں اور چاولوں نے ناچنا شروع کر دیا ہے چمچ ہلائیں گے اور چمچ ہلانے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا چاول پاک گئی ہیں تو اب جب چاول ہمارے ابھی تک نہیں پکے دوبارہ سے چیک کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول بلکل ہی پاک چکے ہیں ہاف کو کرنا ہے آدھا چاولوں کو پکانا ہے پورا نہیں پکانا تو اب ہم ان میں سے پانی جو ہے وہ سارا ریموو کر دیں گے پانی نکال دیں گے تاکہ ہم نیکسٹ سٹیپ پہ جائیں تو دیکھ سکتے ہیں پانی اچھی طرح سے نکل چکے ہیں تو اب یہاں پر میں نے دو سو گرام یعنی کہ ایک کپ سے تھوڑا کم آئل یوز کے آپ گی بھی یوز کر سکتے ہیں پانچ لونگ لی ہیں اور پانچ ہی سبز علاچی لی ہیں تو یہاں پر میں نے دو ٹیبل سفون بادام لی ہیں اور ان کو درمیان میں سے کٹ لی ہیں اور دو ٹیبل سفونی میں نے ڈرائی کوکونٹ لی ہیں اور ان کو لمبلمہ کٹ لی ہیں جتنے بھی ڈرائی فوٹ سے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اگر اس کو آپ نے مزید شادیوں والا لکھ دینا ہے وہ بھی اینڈ پہ بتاؤں گا کہ کیا کرنے ہیں تو اس طرح سے ان کو ہلکا سا روشٹ کر لینے تارکہ ان میں سے نمی ختم ہو جائے ان کا پلیور کھل کر آئے تو آدھا کبھیاں پر دودھ لینے ہیں اور آدھا کپی پانی اگر تو دوستو اس متنجن رائس کو شادیوں والا لکھ دینے کے لیے آپ نے لانسٹ پہ رسگلے اور ماوہ شامل کر دینا ہے تو یہ بلکل متنجن شادی ہے تو اس کے اندر چینی میں نے ڈالی ہے 800 گرام یہ بلکل پرفیکٹ ہے ایک کلو رائس کے لیے آپ اگر زیادہ میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اس کو میلٹ کر لینے ہیں جب یہ میلٹ ہو جائے تو اس کے اندر جو ہم نے چاولوں کو بوائل کر کے رکھا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے دیکھ سکتے ہیں چینی میلٹ ہو چکی ہے اب وہی چاول ڈال دیں گے آہستہ سے ڈال دیں گے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے چاولوں کو تو چاول اب ہم نے مکس کر لیں گے تب اس میں اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہے کیونکہ چینی ہم نے میلٹ کیا تو اس کا بھی پانی ہے دودھ اور دوسرا بھی پانی ہے تو اب اس میں سے جو پانی ہے وہ ہم آدھا خوشک کر لیں گے تو آدھا دم پہ خوشک کر لیں گے تو بالکل آسان طریقے سے ہمارے چاول پان جائیں گے تو امنہ نے اس کے اندر تھوڑی سی کشمش ڈالی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے وہ آپ کے اپنی مرضی تو اب اس میں سے جو ہاف پانی ہے وہ میں خوشک کر لیتا ہوں جو آدھا پانی ہے وہ خوشک ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو اوپر سے کور کریں گے تاکہ اس کے اندر سے بھاپ کہیں سے بنا نکلے اور اس کو ہم پندرہ سے بیس من لو ہیٹ پر دم پر رکھیں گے جس سے یہ پانی سارا جذب کر لے گا چاول کل جائیں گے تو اب ہم نے اس میں کلر نہیں ڈالا تھا لیکن اب ہم ڈالیں گے کیونکہ پانی جذب ہو چکے تھا جدھر ہم کلر ڈالیں گے وہیں پہ ٹھہرے گا پھیلے گا نہیں تو یہاں پر ریڈ کلر میں نے لی ہے دو ٹی سفون ییلو کلر بھی دو ٹی سفون گرین کلر بھی دو ٹی سفون اگر پاورر میں ہے ہاف ٹی سفون کلر لیجئے اور دو ٹی سفون پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیجئے اگر لیکوڈ میں ہے تو وہ بہت ہی آسان ہوگا تو پھر سے ہم اس کو پر سے کور کریں گے کور کر کے ہم اس کو بیس منٹ لو ہیٹ پر دم پر رکھیں گے جس سے یہ چاول بلکل کھلے کھلے بنے گے اور ایک ایک دانہ الگ بنے گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل لک ان کی بہت ہی دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو ایک ایک دانہ دیکھ سکتے ہیں بلکل الگ ہیں اور ہر دانے میں کلر بھی پرفیکٹ ہے اور مٹھاس بھی پرفیکٹ ہے تو دیکھ سکتے ہیں دو دانے بھی نہیں جھڑے ہوئے تو اس کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے تو ایک لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا ازار نیچی کومنٹ بک میں ضرور کیے گا کہ یہ چاول کیسے بنی ہیں یہ میٹھے رائس یعنی کہ متنجن رائس آپ کو پسند آئے بھی ہیں جو نہیں آئے تو دیکھ سکتے ہیں بلکل الگ الگ ہیں اور بلکل پرفیکٹ بنے ہیں آپ اس ریسپی کو اس طرح سے فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کی بلکل پرفیکٹ بنیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کھار رکھے گا اللہ حافظ